امر شہید پنڈیت رام پرساد بسمل کے بلیدان دیوز کے اوسر پر نگر ودہیک ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروان نے جلا کاراگار پہنچ کر پنڈیت رام پرساد بسمل کے شہید اسمارک پر پشپ ارپیت کر شردھانج لی دی جس کے سمبت میں نگر ودہیک ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروان نے بتایا کہ 19 دسمبر کو پنڈیت رام پرساد بسمل سہید دیش کے ان سبھی کرانتی کاریوں کا بلیدان دیوز ہے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنا بلیدان دیا تھا انہوں نے کہا پنڈیت رام پرساد بسمل کو جلا کاراگار میں فاسی دی گئی تھی تتہا ان کے ساتھی تھاکر روشن شہید اشفاق اللہ خان راجیندر ناتر لاہری کو الگ الگ جیلو میں فاسی دی گئی تھی انہوں نے کہا آج کا دن ایسی سبھی کرانتی کاری جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنا بلیدان دیا ان کو یاد کرنے کا دن ہے یادی ان کرانتی کاریوں نے اپنا بلیدان نہیں دیا ہوتا تو دیش آج بھی گلام ہوتا ایسے ویر شہیدوں کو نمن کرتا ہوں تتہا ہم سبھی سنکلب لیتے ہیں کہ دیش ہیت میں کارے کریں گے اس سمبت میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر ویدھائیک ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروال نے کہا باندی باندی بھارت ماتا کی بیر شیدو کی بھارت ماتا کی باندی دیکھیں پندیت رام پرساد بسمل اور بسمل جی کے بہانے دیس کے ان سب ہی قرانتی کاریوں کا بلیدان دیبس ہے جنہوں نے دیس کی آجادی کو پانے کے لیے اپنی آہوٹی دی دی رام پرساد بسمل تو ایک پرتیق ہے جبکہ ان کو گورپور میں فاصل دی گئی اور ان کے جیسے ہجاروں قرانتی کاری بھگت سنگھ سے لے کر کے چند سکھا راجاز سے لے کر کے بنگال کے سارے قرانتی کاری لالا راج پترائے سے لے کر کے کرتاز سنگھ سرابہ تک پنجاب کے سارے قرانتی کاری اور دیس کے بیمین حصوں میں جن لوگوں نے دیس کی آجادی کے لیے اپنا بلیدان کی ان سب کو آج کے دن سمرڑ کرنے کا ہے یاد کرنے کا ہے ان کے تیاغ اور بلیدان کے لیے ان کے پرتیقر سگتہ گھاپس کرنے کا ہے ان کا بلیدان نہ ہوا ہوتا تو یہ دیس آج بھی پرتنطر ہوتا ہے یہ سچ ہے کہ جب انگریجوں نے یہ حساس کیا کہ اب اس دیس کو نہ تو وہ سنچالیت کر سکتے ہیں نینتریت کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں سے آئے کما سکتے ہیں تب انہوں نے اس دیس کو چھوڑا تھا اور ان کے من میں یہ بھائے بھارت کے سنگھرسیل کرانتی کاریوں کے تیاغ بلیدان تتسجہ اور سنگھر سے پیدا ہم لوگ اس سمیں آجادی کا 75 ورس منا رہے ہیں 1947 میں اپنا دیس آجاد ہوا تھا اور تب سے آج ہم لوگ اس سمبرت مہسوک کی روپ میں بھی اسے مناتے ہیں آج اس کارکرم کا سماپن بھی ہے ہم سب ایک اٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ویکتیتو اور پرتیتو سے ہم سب پرے ڈالنے اپنے جیون میں جتنا ادھیک سمبہ ہو ان کے ملیوں کو آتماسات کریں آدھرسوں کو اپنائیں اور اس جننی جنم بھومی کی پرتی اپنے دائیتوں کو سمان رکھتے ہوئے دیس کے لیے کام کریں یہی آج کا دن آئیہ آنے کا عدیس بھی ہوتا ہے